موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو نوشیس کچن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزردار سے کورمی کی ریسپی شیئر کروں گی اکثر ہمیں شکارت ہوتی ہے کہ ہمارا بسار جیسا کورما نہیں بنتا تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی کہ آپ کا کورما دانے دار بھی بنے کا بہت ہی مزردار بھی بنے کا تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں ریسپی کورما بنانے کی تیاری کے لیے ہم نے کچھ کاجو لینے آٹھ سے دس اور آٹھ سے دس ہی ہم نے بادام لینے ہے جس کو ہم نے سوک کر کے اس کا چلکہ اتار دینا ہے ان کو میں تھوڑے سے پانی میں بلینٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے ایک سائٹ پر اس کو رکھیں اب ہمارے پاس کچھ سیرہ ہے کچھ ہری لائچی ہے سینیمن سٹک ہے جیفل جیویٹری ہے اور کالی مرچ کے دانے ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سائٹ پر کر کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے گرائنٹ کر دینا ہے اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب ہم نے ایک کپ آئل گرم کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے تین سے چار بڑے سائز کی کیاس تاٹھ کے باری باری اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور فرائے سے کرنا ہے کہ اس کو بھی ہم نے نکال کے تھوڑا سا پھیلا کے رکھ دینا اس کو ہاتھوں کی مدد سے موٹا موٹا کرش کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپ آئل میں تھوڑے سسیرہ وانٹی سپون ساٹھ سے آٹھ کلوز کھریل آئیجی ڈالنی ہے اور ایک دو تیز پتہ یہ سب ہم نے چند سیکنڈ کے لیے فرائی کرنا ہے اس کو چند سیکنڈ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم نے چکن آٹھ کر دینا ہے ایک منٹ کے لیے اس کو بھولنا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے جنجر گالک تیز سالٹ آٹھ کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ پر اس کو بھی چکن کے ساتھ بھول لیں گے کھل بھی پاؤڈر ڈالنی ہے لال مرش پاؤڈر آٹھ کرنا ہے اس میں کشمیری لال مرش اس میں آٹھ کریں گے ہم اور دھنیا پاؤڈر اچھی طرح سے ٹو ٹیبل سپون ڈال کر اس کو ہم نے بھولنا ہے اس مسالے کے ساتھ ہم نے سالٹ آٹھ کر دینا ہے جو کہ میں دیچ چمچ ڈال رہی ہوں اور ہمیں سب مسالوں کو تین سے چار میں رسطہ اچھی طرح سے بھول لیجئے اور ہم اس میں دہی ڈالیں گے توفت کی کریمز اور دہی کو میں نے پھینٹا نہیں ہے سپیسی ڈائریکٹ ڈالیں گے یہ بھی ایک ٹپ ہوتی ہے تھوڑی سے دانے دار برما بنانے کی اچھی طرح اس کو مکس کریں اور جو ہم نے شروع میں گرائنٹ مسالہ کیا تھا وہ مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ جو مادام اور کاجو کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس وقت میں نے چولا میڈیم ہیٹ پر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس میں چمچ بھی چلا رہی ہوں اب اس میں جو براؤن کیوی پیاس تھی وہ بھی ہم نے موٹا موٹا کرش کر کے اس میں ڈال دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ پیاس اس میں ڈالیں گے اور اس کا کلر بلکل چینج ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کا ہم نے کور کرنا ہے دس سے بارہ منٹ تک کک کرنا ہے فلیم ہم لوگ کر کے پکائیں گے اور اب آپ دیکھیں کہ اتنا اچھا سا کلر ہماری کور میں کہا چکا ہے اور اینڈ میں ہم اس میں ٹو ڈروپس کیورا ایسنس کے ایٹ کریں گے اس سے بہت اچھی ساتھ مشپوہ آ جاتی ہے اور بس ٹو منٹس کے لئے آپ نے اس کو چولہ بند کر کے دم پہ رکھتے ہیں مارا مزے کا کورما تیار ہے اور آپ اس کا نان کے ساتھ سرف کریں اور انچوئی کریں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی